اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریص ہوں گے دوستو ہم ایک اپنے نیو سائٹ ہے یہاں پہ ہم سولر سسٹم لگا رہے ہیں تو یہ پینل لگے ہوئے دوستو اور پینل ہے کوئی یہ آٹھ سٹرکچر ہیں ہر سٹرکچر پہ آٹھ پینل ہیں ایک پینل کی وارٹیج چار سو وارٹ ہے تو چار سو وارٹ ضروری یہ چھپن پینل ہوتے ہیں تو چار سو وارٹ ضروری چھپن کریں گے تو یہ بائیس ہزار وارٹ کامرہ سور سے بنتا ہے یہاں سے پھر ہم نے کیبلنگ کر کے تار کے یہ پائپ کا اندر وہ سرگ رنگ کا یہ پائپ نظر آ رہا تھا تار ڈال کے ادھر اپنے کمرے میں لے آئی ہیں تو دوستو یہ ہمارا کانٹور روم ہے کمرہ ہے چھوٹا سامنے بنایا ہے اور ابھی میں کانٹور روم کا اندر جا کے آپ کو سسٹم ذرا دکھا رہا ہوں تو یہ ہماری چھٹکی ہے پیچھے جو ہمارا کانٹرول پینل ہے اس کا اندر جو ہے وی اپ ڈی ڈرائب لگا ہے ساتھ میں یہ بریکر ہے یہ جو ہے ڈی سی بریکر ہے اور یہ جو ہے اے سی بریکر ہے ڈبل سی بریکر ہم نے دیا ہوا ہے تو ڈی ڈی ڈرائب ہے اور اپی سسٹم ہمارا بن ہے اور یہ کیبل آگئی ہے باہر سے ایک دفاکٹر میں باہر جاتا ہوں دوستو تو دوستو یہاں پہ کچھ چیزیں میں پائنٹس اٹھ کروں گا امید ہے وہ یہ پائنٹس آپ کے لئے آپ کے علم میں اضافہ کے باعث بنیں گے اچھا اس سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا بیس ہر سپاور کپم ہے اس کے ساتھ پندرے کیلوارٹ کی موٹر اٹیج ہے اور ہماری یہ ٹنکی ہے ٹنکی سے ہم نے موٹر ڈال کے پانی کو لفٹ کرنا ہے اور پیچھے جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک اور ٹنکی ہے نیچے سے پانی یہاں آئے گا یہاں سے آور پلو کے یہ پانی اس پائپ کے ذریعے ہماری ٹنکی میں جا رہا ہے اور ہماری ٹنکی سے یہ پانی لفٹ ہوگا اور اوپر وہ سفیج سے سفیج سرستہ مزر آرہا یہ پائپ یہاں سے ہوکی کیا ہے اوپر ٹنکی ہے تو دوستو ابھی ہمیں ایک مسئلہ رہا ہے کہ اس ٹنکی میں اگر ہم یہ پم دیکھیں یہ کا تقریباً یہ آرٹ پوٹ لیند کا پم ہے ہم لیٹاتے ہیں تو وائی بریشن کرتا کھڑا کرتے ہیں تو ہمارا ڈائی تین پھوٹ کا پانی نیچے ضائع ہوتا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہو آپ کے پاس بورنگ یا ویل بنانے کی جگہ نہ ہو ٹنکی سے لفٹ کرنا ہو تو اس ٹنکی کے سنٹر میں ڈائی تین پھوٹ کا کھڑا کھو دیں کنکریٹ کریں درمیان میں ایک موٹر کی سائز کا ایک پائپ ڈالیں تیار کرنے کے بعد لگاتے ہو اس موٹر کو پائپ کندر ڈالیں گے تو موٹر کھڑا ہو جائے گا اس اوپر پم پہ تو آپ کا پانی نیچے ضائع نہیں ہوگا اور پم کو سہارا بھی مل جائے گا اوپر سے ہنگنگ وائر کے ذریعے یہاں سے کے پائپ لگا کے اور سہارا دے کے آپ پم کو کھڑا کر سکتے ہیں دوسرا دوستو یہاں پہ دیکھیں سورل پینل ہمارے کنٹرل روم سے کافی دور لگے ہیں تو ہالنگ کی یہاں پہ ہمارے پاس جگہ ہے یہ کھالی جگہ تھی تو کوشش یہ کریں اس سے صورتحال میں اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو سورل پینل جو ہنا کنٹرل روم کے پاس قریب قریب آپ لگائیں اور اس سے آپ کا خرچہ بچ جائے گا تار اور یہ کیبلنگ اور یہ پائپ وغیرہ کا دوسرا دوستو ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پہ اس سینیریو میں یہ پیچھے آپ دیکھ لیں یہ پیچھے جو ہنا یہ پانی ہے کہ ڈیم کا پانی ہے یہاں سے اوپر سے پیچھے سے ہوا آتی ہے آکر یہاں سے گزرتی ہے تو ہوا کا ایک راستہ یہ ہے یہاں سے گزر کے یہ ادھر آتے ایک کھڑ ہے اور کھڑ کے بلکل اوپر یہ دو پینل تو بلکل کھڑ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں تو ہوا کا پریشر وہاں کافی ہے تو آپ نے ایسی جگہ پہ پینل لگانے ہیں جہاں پہ ہوا کا پریشر کم سے کم ہو تو اب یہ جگہ جو ہنا ہمارے پاس کافی جگہ تھی بس اس کو ہیومین ایریٹ سمجھے یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ سروے کر رہا ہے یا یہ سٹیکچر کے لئے پیٹ بنا رہا تو وہ کتنا سوچ سمجھ رکھنے والا بندہ ہے تو یہ میں آپ کو بتانا تھا اس کے علاوہ یہ تین انچ پائپ کا ڈائیا ہے جو اوپر پانی جائے گا اور بی ساتھ سپور کپم پہ ہے اور اس کے ساتھ پندر کلوارٹ کی موٹر ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پسند آجائے تو لائک کریں شیئر کر ریکومنٹ سے کریں اور میرے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کریں بہت شکریہ